انتیب رات بھی جتھی وہ ختم ہونے والی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اور صرف دو لیٹر آپ کو لکھنے کے لیے بتائیں گے وہی دو لیٹر کو اگر آپ تیار کر لیتے ہو تو کل چوبیس فریری کو آپ کے بورڈ اگزام میں دس نمبر آپ کو تورنت ملنے والا ہے بہت ہی آسان بھاسا میں ہم آپ کو بتائیں گے تورنت آپ کے سمجھ میں آ جائے گا اور دیکھیں اگر صحیح طریقے سے آپ لکھو گے تب تو آپ کو دس نمبر بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے لیکن اگر آپ سب کچھ صحیح لکھو گے لیکن آپ ہیڈنگ ہو گئی رہا صحیح سے نہیں ڈالو گے تب آپ کو ایک بھی نمبر نہیں ملنے والا ٹھیک ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے صحیح طریقہ جان لینا ہے کہ لیٹر رائٹنگ کا فارمیٹ کیا ہے اس کا صحیح طریقہ لکھنے کا کیا ہے question answer number 3 میں آپ سے لیٹر رائٹنگ پوچھا جائے گا 3 آپ کو دیا جائے گا کچھ اس طرح سے آپ کو جس میں ایک ہی کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں water supply in your locality یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے کہ national یعنی دینک سماچار کو ایک پتر لکھئے کہ آپ کے محلے society miss محلہ یا پھر آپ کے سہر میں breakdown of water supply یعنی پانی کی آپورتی نہیں ہو پاتی اس کو آپ کو کہاں بتانا ہے national ڈیلی آگبار میں بتانا جس سے اچھ ادھکاریوں تک پہنچ سکے اس کے پاس write a letter to the editor national ڈیلی so in your concern is part of crime by teenagers یہ بھی important ہے اس کو آپ تیار کر لینا لیکن write a letter to the editor to the district magistrate about when the loudspeaker during exam time یا پھر at late night یہاں پر کیا دوستو آپ کو ایک جلا دکاریوں کے ایک پتر لکھنا ہے کہ دیر رات تک آپ کے گاؤں میں یا آپ کے محلے میں loudspeaker بجھتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ایک دونوں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی important ہونے والے دس نمبر آپ کی طورت پکے ہونے والے ٹھیک ہے question answer number 3 سب سے پہلے آپ کو اس طرح سے heading ڈال دینا ہے اس کے بعد جس letter کو آپ لکھ رہے ہو سب سے پہلے اس کو آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد دیکھیں یکس وائی جڈ رام نگر لکھنو چوبیس پروری دوہجار تیس یہاں پر دھیان دیجئے sender address اور receiver address ٹھیک ہے یہ دونوں بہت ہی important ہے یہ تین line جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اگر آپ نہیں لکھو گے تو آپ کو ایک بھی number نہیں ملنے والے sender address جو ہوتا ہے وہ سب سے اوپر لکھا جاتا ہے کہ جس کے دوارہ یہ پتر بھیجا گیا ہے ٹھیک ہے اور receiver address جس کے لیے یہ پتر بھیجا جا رہا ہے یہ سے یہاں پر xyz رام نگر لکھنو رام نگر کے لکھنو کے رام نگر سے بھیجا گیا ہے چوبیس فروری کو اور کس کو بھیجا گیا ہے to the editor indian express new delhi یعنی indian express نئی دلی کو یہ پتر بھیجا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں دھان دیجئے یہ چیزیں آپ کا sender address بھی تین لائن میں ہوگا تو بہت اچھی بات ہے اور یہ بھی آپ کا تین لائن میں ہوگا تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد آپ کو subject heading ڈالنا ہے ٹھیک ہے یعنی ہمارے سہر میں پانی کی آپورتی نہیں ہو پاتی ہے ٹھیک ہے اب اس پر آپ کو letter رکھنا آئے اب آپ کو requested sir یا dear sir یا sir آپ لکھ سکتے کچھ بھی لکھ دو آپ کا غلط نہیں ہونے والا sir آپ کو اس طرح سے لکھنا will will you very kindly give a little place to my letter in your popular paper ٹھیک ہے جہاں پر اس کا عط ہو جائے گا کہ آپ popular paper یعنی مسہور paper मे میرے letter کو ایک چھوٹی سی جگہ دے دے I want to draw your attention towards یعنی I want to draw मै آپ کا دھیان کھچنا چاہتا ہوں towards اپنی طرح the difficulties which the public has to face due the frequent breakdown of water supply یہاں پر کہا جا رہا ہے कि the difficulties with the public public جانتہ دوارہ جو سمسیہ جو جی جا رہی ہے to face یعنی جو سامنہ سمسیہ کا سامنہ کیا جا رہا ہے due to frequent breakdown of water supply in your locality in our locality हो جا گئے سہر میں ہمارے محلے میں یا ہمارے سماج میں بہت سی سمسیہ ہو رہی ہے we are in a difficult situation ہم لوگ آج بہت ہی پریشانی situation پریشان حالت میں ہے in my opinion می می سلاح کے انصار the frequent breakdown of water supply is due to efficient working of water supply department آپ سے میں ای اگرہ کرتا ہوں کہ frequent breakdown of water supply is due to efficient working اس breakdown کی سمسیہ کو اس پانی آپورتی کی سمسیہ کو جلد سے جلد اس کا کام شروع کیا جائے of the water supply department پانی آپورتی بی بھاگ کو پتر جانا چاہیے اس کے بعد نئے لائن سے لگنا آئے will your paper very kindly publish میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا paper بہت kindly یعنی بہت آسانی سے بہت نمرتہ سے پرقاس کرے گا my letter publish my letter in your paper so the higher authorities جس higher authorities یعنی اچھ ادھکاری تک may come to know of it and these who are responsible it اور جس سے higher authorities یعنی اچھ ادھکاری تک پہنچے گا اور یہاں پر آ کر اس جانکاری کو لیں گے ٹھیک ہے جس سے کام جو ہے رکا ہوا ہے وہ بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا دوستو کہا جا رہا ہے کہ آپ سہر میں پانی کی بہت ادھک سمسیہ ہے تو اس سمسیہ کو نپٹانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک اخبار میں اس سمسیہ کو بتانا ہوگا جس کے لئے آپ کو لٹر لکھنا ہوگا کس کو نیشنل ڈیلی اخبار ہے اس کو پتل لکھنا ہوگا کہ ہمارے سہر میں بریک ڈیلی پانی کی سمسیہ ہے اس کو جلد سے جلد اس کا سمسیہ کا سمسیہ ہوگا آپ دیکھئے اس میں بتانا ہوتا ہے آپ ہمارے اس لٹر کو اپنے اکبار میں پبلش کر دیجئے جس کی وجہ سے یہ لٹر ادھکاری تک پہنچے گا اور جلدی سے جلدی ہماری سمسیہ کا سمادھان ہو جائے اور دیکھئے یہاں پر نہیں لکھنے کی ضرورت ہے ڈیٹ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈیٹ اور سنسلی ہم نے سب سے پہلے ہی لکھ دیا آپ دیکھئے آگے چلیے آپ کو بتاتے ہے کہ اگلا لٹر آپ کو سٹارٹ کہاں سے کرنا ٹھیک ہے جیسے دیکھ لیجیے گومتی نگر سے مان لیجیے آپ گومتی نگر میں رہتے ہو تو وہاں پر آپ سب سے اوپر لکھنا ہے گومتی نگر لکھنا اتر پردیس اب آپ کس لیٹر کس دن کو لکھ رہے اس دن کی ڈیٹ آپ کو بات دیکھیں یہاں پر ایسے نہیں لکھ رہا ایسے نہیں لکھ ایسے اپلکی میں لکھا جاتا ہے بابو آپ لیٹر لکھ رہے ہو نا تو دیکھ لیجیے دن 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 سمجھ بات کو اور دیکھیں اس کے بعد سبجکٹ یہ تینوں جو لائنیں ایک ہی لائن میں ہونی چاہیے ایسا نہ سبجکٹ آپ یہاں پر لکھ دو آپ غلط ہو جائے نمبر آپ کر جائیں سبجکٹ کو یہاں سے لکھنا سبجکٹ کا ہیڈنگ ڈالیں سبجکٹ کو تھوڑا ہائیلائٹ کر لکھنا ہے کیونکہ سبجکٹ ہی سبسے مین ہوتا سبجکٹ کے انترکات آپ لکھیں گے ریسٹر کیسن آف لاؤڈ سپیکر یعنی لاؤڈ سپیکر پر پرتبند اس کے بعد دیکھیں اتنا آپ ہو گیا سمل لیجیے پانچ نمبر آپ کا یہاں سے کلیر ہو گیا اس کے بعد دیکھیں ریسپیکٹ سر یا سر آپ لکھتے اگر آپ ریسپیکٹ سر لکھیں گے تو آپ لگانا پڑے گا اور آپ اگر ریسپیکٹ سر لکھتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہو فروری to appare is the duration of board examination and their several marriage and party going in our area and loud speaker are used کہنے کا مطلب یہ بابو کہ جب بھی فروری اور marge کا مہینہ آتا ہے وہی جو ہوتا ہے وہ board exam کا time ہوتا ہے آپ کی سادھی ہو party ہو سب بندے سدھے سب میں بہت زیادہ بچتا ہے جس سے آپ اپنی پڑھائی نہیں کر پاتے اس ہی کو آپ کو بتانا ہے کیسے بتانا ہے بی بیک ٹو سی دیٹ ہم کہنا چاہتے ہیں فروری ٹو апریل is the duration of board examination and there several marriage and party going in our area بی بیک ٹو سی دیٹ ہم کہنا چاہتے کہ فروری اور апریل board examination یعنی board پریچھا کا سمیہ ہے and there several marriage and party اور ہمارے ایریا میں بہت سی بیوار اور پارٹیاں چل رہی ہیں اور لاؤڈ سپیکر آر یوز دیر اور وہاں اس میں لاؤڈ سپیکر کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جس سے ہماری پڑھائی میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے بہت اتیدی پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اتنا آپ کی ہو گئی موکھے سمسیہ اب آپ کو اس سمسیہ کو ریکویشٹ کیسے کرنا ہے پراتنا کیسے کرنا ہے یہاں سے نئی لائن سے آپ لکھیں گے we request you to kindly restrication of use loudspeaker during exam times ہم آپ سے بینم رنیویے دن کرتے ہیں کہ آپ loudspeaker کو exam کے سمائے پرتیبند لگا دے اتنا آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو we request you to kindly restrication of the use loudspeaker during exam time اب بات کو دھیان سے سمجھئے ٹھیک ہے دوستو آپ سے پرشنے پر پوچھا کیا گیا ہے دوستو write a letter to the district magistrate آپ دیکھئے letter writing بہت آسان ہے بس آپ سمجھئے اب آپ اگر سمجھ لیتے ہو تو آپ کو letter writing سے 10 نمبر لانے سے کونوں بھی exam آمنہ آپ کو نہ ہی روک سکتا ٹھیک ہے دیکھئے کرنا کا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پرشنوہ کو پڑھنا ہے write a letter to the district magistrate اب دیکھئے ٹھیک ہے the district magistrate یہاں سے آپ کا ہو گیا the district magistrate collector office لکھنا ہو ٹھیک ہے دوستو the district magistrate collector office لکھنا ہو یہ collector office اتنا تو آپ کو لکھنا ہے یہ address آپ چاہے جہاں کا ڈال دیوں کے بعد یہاں پر up آپ لکھ دیتے ٹھیک ہے یہ چاہے جہاں کا آپ ڈال سکتے اور دیکھئے سب سے important بات اگر آپ یہاں پر لکھنا ہو لکھتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کا لکھنا ہو ہونا چاہئے کیونکہ اپنے جلے کو ہی پراتھنا پتر آپ لکھ سکتے ہیں اپنے جلے کو ہی لیٹر رکھ سکتے ہیں کسی جلے کو اگر یہاں پر آپ پریاغ راج ڈالیں گے یہاں پر لکھنا ہو تو آپ سیدھے سیدھے پانچ نمبر کٹ جائے گا پھر ہم کو منت کہنا کسی بتایا تھا اپنے ٹھیک ہے دیکھے لیئے پرسن میں کہی رہا ہے کہ ببوگا اپنے ڈی ایم صاحب کو ایک پتر لکھو کہ جب آپ ایک سمی آتا ہے تب سفسرے لوگ بہت ڈی جی بجاتے ہیں اور اس پر آپ روک لگوانی ہے تو اسی کو لکھ نا ہے ٹھیک اتنا ہو سے آپ پتر بھیج رہے ہو ڈی ایم صاحب ڈی ایم صاحب آل آئی ڈی 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 بانbrahim ڈی 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 چیز جہاں پر ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے امپورٹن چیز صرف اور صرف یہاں پر ہوتے سبجیکٹ تک سب سے امپورٹن ہوتا اس کے بعد ریسپیکٹڈ سر صرف یہاں پر ہیڈنگ سا آپ کی دیکھی جاتے ہیں دوستو اگر آپ اچھے طریقے سے لکھتے ہو ایک سندر رائٹنگ میں اور سمجھ کر کے لکھتے ہو تو آپ کو لیٹر رائٹنگ کے لیے کہیں پر تیسے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی سب آپ کے لیٹر رائٹنگ کے پرشن میں ہی دیا رہتا ہے دیکھ لیجئے رائٹنگ لیجئے سبجیکٹ کو آپ کو کیسے بنانا ہے سبجیکٹ بنانا بہت ہی امپورٹن ہے آپ دیکھ لیجئے کے بعد جو آئے گا ٹھیک ہے لاؤڈ سپیکر یوز ان اگزام ٹائم یہاں پر آپ بین آف لاؤڈ سپیکر بھی کر سکتے ہیں لاؤڈ سپیکر یوز ان اگزام ٹائم بھی کر سکتے ہیں سب سیرسک آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئے ریشٹری کیسن آف لاؤڈ سپیکر سبجیکٹ جو ہے تھوڑا آکرسک لگنا چاہیے یہاں پر بین آف لاؤڈ سپیکر بھی آپ کر سکتے ہیں دو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں میں جرور سیر کرنا سب ہی لیٹر جو دوہجار تیس میں آنے والے ہیں ان سب کی الگ الگ ویڈیو ہم آپ کو دیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی جے ہند جے بھارت